ہی قائز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیک اچھان اور میرا نام ہے ابیر آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یوٹیوب کے بین کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا تھا اور انفارم کرنا تھا کہ وہ کب تک ہے اور کب ہٹے گا تو آج سے دو مہینے پہلے ستمبر کے آخر میں جو ہے وہ بین لگا تھا یوٹیوب پہ جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں جو بھی یوٹیوب یوز کر رہا ہے اور تقریبا سب لوگ ہی یوز کر رہے ہیں تو وہ پروکسی کو یوز کر کے استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کافی اچھے ٹوٹوریلز بھی اویلیبل ہیں اس لیے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو میرے علاوہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اسی حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی تھوڑے عرصے پہلے اور اس میں بھی ایک رحمان ملک نے یہ ایشیو اٹھایا جبکہ رحمان ملک نے اپنے ٹوٹر پہ بھی تھوڑے دنوں پہلے لکھا تھا کہ میری پوری کوشش ہے کہ یوٹیوب سے بین کو ہٹا دیا جائے جس پہ لوگوں نے کافی پوزیٹیو انہیں رسپونس دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یوٹیوب کے بین کو واقعی ختم ہونا چاہیے پیٹی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ سے بیس دن کے دوران یعنی کہ دسمبر کے آخری ہفتے تک یوٹیوب کا بین پاکستان سے ہٹ جائے گا اور اس نیوز کو سنتے ہی کافی سارے لوگ بہت سارے ایکسائٹیڈ بھی ہیں بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں اور سٹوڈنٹس یار کیا یہ کہہ ہے یار میں ویڈیو بنا رہا ہوں یار کیا سوری تو میں بات کر رہا تھا کہ پیٹی اے کے چیرمن نے یہ بھی کہا ہے کہ آج سے صرف دو یار سبر کر جائے جیکٹ لے لیں یار میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنا لوں کے لے لیں بھائی تو میں بات کر رہا تھا کہ آج سے صرف دو ہفتے رہ گئے ہیں پندرہ دن کا ٹائم رہ گیا ہے کہ جب یوٹیوب پاکستان یار تمہیں کیا ہے یار جیکٹ دس بٹ سبر نہیں ہوتا ویڈیو بنا رہا ہوں یار تو میں بات کر رہا تھا کہ صرف پندرہ دن رہ گئے ہیں اور پاکستان سے یہ یوٹیوب کا بین ختم ہو جائے کیا یہ جیکٹ عبیر کی نہیں تھی کیا یہ جیکٹ عبیر اپنے دوست کو دے دے گا اور کیا نمان اجاز کی موچھیں دوبارہ اگھ سکیں گی یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجئے گا اگلی قسط کا